دوسرے ریلیشنشپ کی بھی بات کرتے ہیں تو تب بھی وہ بہت غلط مانا جاتے کہ بوائی فرنڈ گرل فرنڈ پر یہ تو بین بھائیوں کا غلط تعلق تھا ایک بہت غلیز حرکت ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا بے حیائی کو اور آپ کا جو فورن کلچر ہے اس کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کیا گیا انتہائی بےہدہ سوال بچائی گیا اپروپریٹ طریقہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے کاروائی میرے خیال میں کہ ہونا ضروری ہے اسلام علیکم ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی ہمارے ملک میں ایک تعلیمی ادارے میں نمبر ون یونیورسٹی میں پاکستان کی ایک کلاس میں سوال پوچھا جاتے ہیں اور وہ اتنا بہہدہ سوال ہے جو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کے سکرین پر جو ہے وہ قویسٹن پیپر چل رہا ہوگا ہے ایک تیچر اپنے سٹوڈنٹ سے کیا پوچھتے ہیں اتنی وحیات سوال جو ہے پوچھتے ہیں آج اسی سے ریلیٹر میں اسلام آباد کی ایک اور یونیورسٹی میں موجود ان عمل میں یہاں کے سٹوڈنٹ سے جانے گی کیا وہ تیچرز نے جو سوال پوچھا ہے اس کے اوپر سٹوڈنٹ کی کیا رہا ہے اور اس پروفیسر کے اوپر سٹوڈنٹ کا جو ایگریشن ہے اور جو اپنی رائے رکھتے ہیں اس سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اور مختلف سٹوڈنٹ سے آپ کو ملواتے ہیں پہلی بات ہے تیچر نے کانے والا کام کیا اس نے گوگل سے کوپی پیسٹ مہا رہا ہے کئی کوشن کیونکہ اس نے کوشن پڑھا ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے اس کو تیچر کو تو بالکل اس کا دوبارہ کبھی اس کو نہیں پڑھانا چاہیے پر یہ غلط تھا سوال بھی اور اگر کسی نے اس کا آنسٹ دیا ہے تو وہ تو پھر اور گندہ ہوگا ایک بے ہیائی کو اور آپ کا جو فورن کلچر ہے اس کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کیا گیا اور جو کہ بہت ہی غلط ہے پاکستان میں تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے حد تک یہ بے غیرتی ہے اور بے ہیائی ہے کہ آپ اپنے پاک رشتے اس کے لیے آپ غلط سوچنا شروع ہو جائے دیکھیں کم سیٹ کے جو انگلیش لیٹریچر کے پرچے میں کویسچن آیا ہے وہ میں اگر کہوں کہ ایک بہت غلیز حرکت ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا اور وہ انیورسٹی جو ہے وہ ٹوٹلی اس پروفیسر پر ڈال رہی ہے جس نے پیپر بنایا ہے دیکھیں جب پروفیسر ایک پیپر بناتا ہے تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی کے اس پر سائن ہوتے ہیں وہ اپروو ہوتا ہے تب ہی وہ پیپر جو ہے کلاس روم میں جاتا ہے پیپر میں دیا جاتا ہے تو اس پروفیسر کو ڈی نوٹی فائی کرنا موطل کرنا یا اسے نوکری سے برطرف کرنا کافی نہیں بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی کو بھی نوکری سے برطرف کیا جائے اہر کے ملکوں میں بے شاکستان کے کام ضرور ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ایسے اوپن لی ایسے کسٹنز وغیرہ نہیں آتے سٹوڈنٹس پیپر دے رہے تھے اگر ان کی جگہ میں ہوتا میں تو سیدھا پیپر پھاڑ کے باہر نکلتا کہ یہ کس طرح کا بھائیات تک آپ نے سوال کیے اور فردر اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ یہ ہمارے معاشرے کو غلط طرف ہی لے کے جائیں گے اس طرح کے سوالات کوئی یہ کوئی انتہائی بےہودہ سوال بچائے گا یہ تعلیم دے رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے پروفیسر کا جو ہے وہ پوچھنے کا انداز غلط تھا اور پروفیسر کا جو سٹیٹمنٹ تھی وہ غلط تھی لیکن جو ہے نا کسٹنز اس قسم کے کیونکہ ویسٹرن جو کلچر ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور کافی سارے کیسز جو ہے ویسٹرن میں تو یہ سب جو ہے نا وہ کافی نارملائز ہے تو ہماری طرف جو ہے وہ اگر آ رہا ہے تو اپنین لینا لوگوں کا میرے خیال میں تو ضروری ہے لیکن اس کا ایک اپراپریئٹ طریقہ ہوتا ہے یہ اپراپریئٹ طریقہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے کاروائی میرے خیال میں کہ ہونا ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کو جیسے خود پتے کہ بہن بھائی کے جو رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے بہن یہ جو کوسٹن میں نے پڑھ رہا ہے یقین کریں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا جا رہا جو فیلنگ سے میں کیسے آپ اس اچھی ہے ہمارے اسلام ایسا سوچنے سے بھی گریز کیا گیا ہے اور نو میں نہیں لیکن وہاں پہ کوسٹن میں جو تھا وہ یہ تھا کہ was it love or not love کہنے چاہیے تھا یہ کہتے ہیں کہ was it right or not نہیں آپ کے خیال میں یہ کیونکہ ہم ایک ایسے مارشنے میں رہتے ہیں کہ وہاں کے ہمارے ہمارے یوت جو ہے اس ٹائم پرناغرفی کو فالو کرتے میں بہت زیادہ اس طرف جا رہی ہے اس سینس میں بھی ٹیچر کو کر سکتا ہے کیونکہ پرناغرفی کی وجہ سے ہماری پاکستان اس ٹائم ٹاپ آف دی لسٹ میں جا رہا ہے جو ہماری یوت پرناغرفی تلخ حقیقت ہے یہ ہمارے معاشرے کی ایک اسلامی ریپبلک آف پاکستان ایک میمبر آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں یہ کہنے سے بلکل بھی وہ نہیں کروں گا کہ ہم اس تلخ حقیقت سے گزر رہے ہیں کہ ہم پرناغرفی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹاپ پہ جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پوچھا گیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جائیں گی تو دیکھیں ہم کس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جس طرح ایس نائن پارک میں واقعہ پیش آیا اس کے بعد کئی واقعات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں تو پھر یہ واقعات پیش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے حال میں کیونکہ یہ تو کسی انگلیش کنٹری کسی یورپن کنٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے حال میں اس طرح کا بہودہ کوئیسٹن کسی پیپر میں کبھی بھی نہیں آیا ہوگا تو یہ بہت غلط چیز ہے کیونکہ ہماری دین اسلام میں پروپر ایک رسٹرکشنز ہے اور اس کو ہمیں فالو کرنے چاہیے جو کہ ہم کہیں بھی نہیں کرے یہاں بھی نہیں اور کسی بھی ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس میں نہیں مطلب اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سوال پوچھا جا سکتے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ سراسر غلط ہے اس حد تک یہ بہائی آئی ہے اور میرے خیال سے تو اسے اس ٹیچر کو تو سب سے پہلے جس ٹیچر نے کوسشن دیا اس کو تو بین کرنا چاہیے کہ کسی یونیورسٹری میں وہ پڑھانا سکے اور اسے میرے خیال سے تو سزا بھی دینی چاہیے اچھی خاصی سخت قسم کی سزا کیونکہ ایسی چیز کو آپ پروموٹ کرے اور وہاں پہ جو کلاس میں بچے بیٹھے ہیں وہ مارکس کے لیے پھر وہ مجبور ہیں وہ کیا کریں گے اس پہ وہ کیا لکھیں اس ایسی بے آئی آئی پہ میری طرف سے یہی ہے کہ اس چیز کو سخت اس کے خلاف ایکشن لیا جائے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بنتی نہیں ہے اگر دوسرے ریلیشنشپ کی بھی بات کرتے ہیں تو تب بھی وہ بہت غلط مانا جاتے کہ بوائی فرنڈ گرل فرنڈ تو ناظرین مختلف سٹوڈنٹس کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ اس چیز کو اچھا نہیں کہے گا تمام یونیورسٹی سٹوڈنٹ نے اس چیز کو کنڈیم کیا اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا اسی کے ساتھ اپنے میز بان باست ملے کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سرہ خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا